بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ اور اس کا ایک سلائس کٹنگ کرتے ہیں یہ میں آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں ہممم بہت ہی مزیدار آج میں آپ سے بہت ہی ٹیسٹی ڈیزرٹ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں آپ نے مختلف طرح کی کسٹرڈ اور پڑنگز کھائی ہوں گی لیکن یہ ریسیپی واقعی ہی بہت ہی کمال مزیدار ہے چولے پر پکانے کی چھنجٹ بھی نہیں اور جو بھی مہمان یہ کھائے گا آپ سے ریسیپی ضرور پوچھے گا کیونکہ آئسکریم فالودہ سب کا فلیور اس ایک دیش میں آپ کو مل جائے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے چلے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ ریسیپی میں نے کس طرح سے بنائی ہے اس چھٹ پٹ سے بن جانے والی ریسیپی کو بنانے کے لیے چھے میری بسکٹ لے لیں گے ان کو گرائنڈ کر لیں گے بسکٹس کو پیس لیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک پیک میں چار سو ایمیل کریم شامل کر دیں گے ایک پیک ٹو ہنڈر ایمیل کا تھا اس کے ساتھ ہی دوسرا پیک پہ شامل کرتے ہیں یہ سیمپل ڈیری کریم ہے جو ہم فروٹ چارٹ اور رشن سیلٹ میں بھی استعمال کرتے ہیں اس میں بسکٹ کا چورا شامل کر دیں گے جی اس کے ساتھ ہی اس میں سٹرابیری جیلی شامل کر دیتے ہیں یہ اسی کریم کا پیکٹ تھا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ایک چیز کا خیال رکھے گا کہ اس میں کریم ہم بلکل روم ٹمپریچر پہ لیں گے تاکہ اس میں جیلی اچھے سے مکس ہو سکے یہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے اس میں بہت مناسب سا میٹھا ہے اگر اب زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو دو ٹیبل سپون چینی اس ٹائم پہ آپ گرائنٹ کر کے اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی سیونگ باؤل لیں گے اور یہ ریپنگ شیٹ لے لیں گے اس کو اس کے اندر سیٹ کر لیں گے شیٹ کو اس طرح سے اس کے اندر سیٹ کر دیا ہے اور کناروں سے اس طرح سے باہر کو نکلی رہی ہے یہ جیلی میں نے کالے انگور سے بنائی ہے اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا باؤل میں سب سے پہلے کالے انگور کی جیلی یہ لگا دیں گے کچھ چلی کو کناروں کی ساتھ لگا دیں گے اس کے ساتھ یہ کریم والا بیٹر ڈال دیں گے اس کو اوپر سے لیول کر لیں گے کچھ بسکٹ کو توڑ لیں گے اس کے اندر رکھتے جائیں گے اس کو دو تین گھنٹے کے لیے فریج پہ رکھتے ہیں گے جی دو گھنٹے ہو چکے فریج میں اس کو رکھے ہوئے اس کو آپ ڈش آؤٹ کرتے ہیں ایک پلیٹ کو اس طرح سے رکھیں گے اور اس کو ٹرن کر لیں گے اس کو اٹھا لیں گے آئیس تکی سے شیٹ کو بھی لگ کر لیں گے الحمدللہ بہت اچھے سے تیار ہو گئی ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور فرنس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ